بسم اللہ الرحمن الرحیم ونڈے میچ انٹرنیشنل جو ہے پاکستان اور سلی لنکن ویمنٹ ٹیم کے درمیان کھیلا گیا جس میں پاکستان ویمنٹ ٹیم نے بہ آسانی آٹھ وکٹو سے کامیابی حاصل کی سلی لنکن ویمنٹ ٹیم نے ٹاؤس جیتا آج کے میچ میں اور ایک سو انتر رن سکور کی پاکستان کی جانب سے بڑی زبادہ باولنگ کا مظاہرہ کیا پاکستان بیٹرز نے بڑی امدہ بیڈنگ کا مظاہرہ کیا اس میچ کے اندر دوسری طرف ہم نے بات کرتے ہیں پاکستان ہاکی کے حوالے سے تو ہاکی پہ ہم نے دیکھا کہ آج جگارتہ پہ انٹرنیشنل میچ کھیلا گیا جس پہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ کھیلا گیا جس میں پاکستان نے پاچوی پوزیشن کے لیے جو ہے آٹھ گول سے کامیابی حاصل کی اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائنڈ کیا ہے سینئر اسپورٹ جنرلسٹ نسیم راجپوس صاحب نے نسیم صاحب کیا کہیں گے آج کا میچ بڑا زبادہ سترہ سال کے بعد پاکستان ویمنز اور سری لنکا ویمنز ٹیم کے درمیان جو ہے میچ کھیلا جا رہا تھا اکتیسوا میچ تھا دونوں ٹیموں کے درمیان بایس میچے میں اب 21 میچے میں ہم نے دیکھا سری لنکا نے کامیابی حاصل کی ہوئی ہے اور نو میچے میں پاکستان نے کامیابی حاصل کر لی ہے تو کیسا دیکھتے ہیں آج کے میچ کو آپ کرکٹ پر بات کریں شہزادہ بھائی جی جی کرکٹ پر برکل پاکستان کی بہترس فتا رہی بہت مردین کا فتا آفی اس پر لیے پیٹن کی چیپٹن لیڈنگ پر ہم گا فرنٹ اور یہ بہت بہت اچھا ہے اور باکی یہاں ہم نے ڈومنیٹنگ پرپاکستان کی ہم آگر صرف آخری تیسرہ تیسری دی ٹی ٹوئنٹی nouیز دیکھیں کہ جو لاسٹ وال پر فنش ہوا تھا اگر اس کو ہم ہٹا آگئے تو ہم نے بڑا ڈومنیٹ کر کے سیریز میں کھیلے اور بتا اس میں نئی لگتیا تھبا کو جیسے آپ نے شامل کیا اور جو نئی بچیوں کو آپ نے موقع دیا یہ انڈرس کرے ہیں دیکھیں یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ کو اپنی بنچ اسٹرنس ملزوط کرنا پڑے گی اپنا پول بڑھانا پڑے گا آپ اور ہم بیٹھ کے سارا میڈیا بھی بات کر رہا ہوتا ہے پورا ملک بات کر رہا ہوتا ہے کہ وہ نہیں لڑکیاں گھوم بر کے آ جاتی ہیں ہم نے جب نئے لوگوں کو موقع دیا تو نئے لوگوں نے فابد کیا کہ ان کے اندر تیلنگ موجود ہے تو یہ ذرا تھوڑی سے ان کی مقدار بڑھانی پڑے گی ان نئے پلیئرز کی آپ نے دو تین پلیئرز کو رکھنا ہے ذہن کے اندر کہ ہم نے ان کو انٹرنیشنل ایکسپیلینس دینا ہے ایکسپولیرز دینا ہے اس طرح ہماری کرکٹ کو اور مزید تقلیت حاصل ہوگی تو ویل پلیٹ ہے پاکستان ویمنز کرکٹ ٹی آپ نے دبترز کسیم کا پرفارم کیا اور جو اس پور کی سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ کہ کووٹ فری محول میں کھیلا گیا میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو امار حمید صاحب ہے بہت کمپیٹنٹ ہے ماشاءاللہ پاکستان کرکٹ بوٹ کے میڈیا مینجر وہ بھی میڈیا کے ساتھ پیٹھے ہوئے تھے ورنہ ہم طور پہ ایسا نہیں ہوتے تھا کہ جو ٹیم کے ساتھ میڈیا مینجر ہو وہ میڈیا کے ساتھ بھی انٹریکشن کر رہے ہو ہم نے تو دیکھا کہ ہم نے لنک کے اوپر ہی بات کی سوشل میڈیا کے ثوروئی کرانیوں کی پیس کمپنسز بھی ہوتی جی زیادہ تھا تو اب وہ سلسلہ فتر ہوا سلسلہ لنکن ویمنز کرکٹ ٹیم میں شاپنگ بھی کی جنر کرنے بھی بھار گئے اچھا یہ بڑی اچھی چیز رہی نسیم بھائی یہ بڑی اچھی چیز رہی کہ شاپنگ کرتے ہوئے بھی نظر آئے سلسلہ لنکن و پاکستانی کرکٹ ارز اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے دیکھا کہ کھانا کھاتے ہوئے بھی نظر آئے تو یہ ایک اچھی چیز تھی بہت اچھی چیز تھی کہ دیکھیں پیغام کیا جا رہا ہے پیغام یہ جا رہا ہے کہ اب آپ کو کووٹ سے نکل بھی گئے ہم کوئی کیس بھی نہیں ہوا اور پاکستان کتنا سیف ان سیکیور ہے کہ شاپنگ کرنے کی جا رہے ہیں ہمارے انٹرنیشنل کرٹیٹر جو آ رہی ہیں یہ آ رہے ہیں وہ آپ کھانا کھانے بھی بھار جا رہے ہیں اب ان کے لیے تمام ایکٹیویٹیز کھنی ہوئی ہیں تو یہ بہت ہی امپورٹن ہے دیکھیں ہمارے ملک میں خاص تو عورتیں دو وجوہات ہوتی تھی ایک سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا تھا اور اس کے بعد کووٹ آ گیا تھا باقی دنیا صرف کووٹ سے لڑ رہی تھی ہم دو چیزوں سے لڑ رہے تھے سیکیورٹی سے وجہ سے بھی ٹیمیں آتی چی چلی جاتی نیوزیلینٹ ٹیم بھی آپ کو یاد ہو تھا ایک ایمیل آگے کی اور اس ایمیل کا بہارہ بنانے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے تھے تو ہم دو چیزوں سے لڑ رہے تھے تو جب کوئی انٹرنیشنل ٹیم ہوتل اور اسٹیڈیم سے ہٹ کر بہار جائے گی وہ بہار جائے کے کھانا کھائی گی وہ بہار شاپنگ کرے گی یہ اتنا بڑا پیغام ہے کہ جو کسی بھی انٹرنیشنل ٹیم کو مدعو کرنے میں بڑا اہم ہوگا اور جس طرح سے لنکن آفشلین ٹیم ہو کر گئی ہے ابھی ریسنٹ پانس میں پاکستانزہ ٹور کر کے گئی ہے اب پاس تاریخ کو بسنڈیس کی ٹیم پاکستان پاکستانزہ ٹیم ہے تو یہ بہت اچھا ہے بسنڈیس ٹیم کو بھی مستان میں بزرز کرانا چاہیے جو ہمارے سوریکل مقامات ہیں وہاں لے کر جائیں ان کو کھانا کے لئے بھاگ لے کر جائیں بازار میں ان کی شاپنگ کا نکاہ کنا چاہیے جب یہ پکچر یہ ویڈیوز بھاگ جاتی ہیں اس کا امپیکٹ چار گناہ زیادہ ہوتا ہے اور یہ امپیکٹ جائے ایک تو ہم کووڈ سے کتنی خوبصوصی سے لہ رہے ہیں یہ بھی نظر آ رہے ہیں ایسے سین ٹائم ہمارے ملک کے سیکیورٹی حالات کہتے ہیں یہ تیغام بھی ساری دنیا میں جانا بہت ضروری ہے جانا ضروری ہے دوسری طرح ہم اگر بات کریں بسمہ معروف کے حوالے سے نسیم بھائی بڑی اچھی فارم میں دکھائی دیں ٹی ٹوینٹی میں بڑی اچھی امدہ کار کرتے کی دکھائی اور اب جو ہے اس میچ کے اندر بھی باسٹرن کی شاندار بلے بازی کی ہے انہوں نے کیا کہیں گے بسمہ معروف کے حوالے سے بلکل زبردہ کشن کی پرفارمنس بسمہ معروف کی ہے اور ہمارے دوست جعفر حسین بیٹھے ہوئے تھے آپ کے شو میں جسے دن ہم بات کر رہے تھے آج کی بیٹھے ہیں جی نہیں آج موجود نہیں ہے وہ اچھا آج موجود نہیں ہے وہ تو وہ اس دن بات کر رہے تھے کہ بسمہ معروف دہرے بچی ہو گئی ہے اور تو پروپلم ہو گئی تو چینے کا مقصد یہ کہ ہے کہ بسمہ ان تمام چیزوں کے باوجود دروں نے جتنا خود کو فیڈ رکھاوا ہے جتنی وہ کمپیک ہے اور توک ہے کہ ہم نے اتن بھی یہی بات کی تھی آپ نے جویلیا کو آرام لیا اچھا کیا آپ ان اور آؤٹ کرتے رہے اپنے ویمنٹ کرکٹرز کو تاکہ آپ اپنے پول کو بڑھا سکیں اور بسمہ بہت اچھے اندار سے لیت کر رہی ہے بہت اچھا پیسلا کا پاکستان پر سے پورٹا ہی سٹیبلی بھی نظر آئی دی کہ جب ورلڈ کپ پہ بہت خراب پرپورمنٹ پاکستان ویمنٹ کرکٹرز کے باوجود نومن ویل گینگ اور آنے والی سیریز کے لیے بسمہ معروض کو انہوں نے برقرار اچھا تھا تو یہ بہت ہی بہت ہی غبر دیتا بہت ہی اچھا فیصلہ تھا اچھا فیصلہ کرتے دکھائی دی نسیم بھائی کیا کہیں گے اگر ہم ماضی پر نظر ڈالے تو سری لنکان ویمنس ٹیم پاکستان پر ہاوی ہوتی دکھائی دی اکتیس میچز دونوں ٹیموں کے محبائن کھیلے گئے ہیں اور اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نو میچز میں پاکستان نے اکیس میں سری لنکا نے کامیابی حاصل کی ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو آئی سی سی ورلڈ رنگنگ کی ٹرنمنٹ چل رہے ہیں اسی کے میچز ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان اگر سریز جیتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو فائدہ ہوگا پاکستان کو رینکنگ میں بالکل ہوگا دیکھیں آپ کو ایک 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 سوڑی جو بیٹن جو وہ آپ آئی سی ورلڈ ترکینشپ کا حصہ ہوتے ہیں جو آئی سی جو سپا ٹیس کا حصہ ہوتے ہیں اور سپا ٹیس وہ ہی ہے کہ تک پولیپائنگ پہنچے ہیں یہ تینوں مائچز برشن دیس کی سیریز کی بات کرنے تو تینوں مائچز بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس میں پاکستان کو 3-0 clean sweep کرنا چاہیے میری اپنی راتی رائے میں پاکستان کرکٹ بورڈ میں clean selection کے حوالے تھے دیکھیں ہم نے مادھی ایک تو چیزیں دیکھی ہیں شہردہ بھائی کے ہمارے بہت سارے رمی جاہر ساہب کرکٹ بورڈ کے چیئر میں نے یہ ایک میڈل آرڈر بیٹسپن تھے لیکن ضرورت پڑھنے پہ ان کو اپنر بنائے گیا محسن حسن خان میڈل آرڈر بیٹسپن تھے ضرورت پڑھنے پہ اپنر بن گئے تھے ایسی بہت ساری ایکس سے ایکزامپل موجود ہے کہ ہم T20 کرکٹ میں فخر زمان کو تین نمبر پہ کھلا سکتے ہیں جنرم اپنے تو اوڈیائی کرکٹ میں ہم کسی ایسے بیٹسپن کو جو ہاتھ جگہ پہ ایسا پرپارم کر رہا ہے اسے میڈل آرڈر میں کیوں نہیں ہلا سکتے ہمارے اخواہ سے کہا ٹھیک کہ اوپننگ کا صلاحات خالی نہیں ہے عبداللہ شفیق کی نے بات کر لیتا ہوں آپ امام الہرد کو کھلانا چاہتے ہیں پخر زمان کو کھلانا چاہتے ہیں تو تین اوپنر آپ کے پاس ہو جاتے ہیں ایسے میں شان مسعود کتنا پرپارم کر رہے ہیں کتنا وہ اچھا کھیل رہے ہیں ہم کیوں نہیں ہم thấy مدل آرڈر میں لاشکہ سکتے ہیں驚 забencing زمان بھائی بہتی ہے اچھا کتنا چاہتے ہیں بھائی بھائی بہتی ہیں جو اسے ہم کتنا کرتے ہیں مدل آرڈر بن آیای تا ہوں ملال آنڈر بن رہتے ہیں ambre님�یں گوڑر بن رہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہر خیالدی کے لئے انہ pleasing لیں بھائیگی بنا لیں بھائیگی بنانے لیں nós آمانی بنانے لیں بہتیارہ بلکل اس پر کام کرتے ہیں اور اگر دیکھیں تو شان مسود کی اچھی فارم لگی بھی پی ایس ایل پر کانٹی میں مسلسل رن کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں شان مسود بلکل ایسا ہی ہے شان مسود کو ملے اتنے شیل میں ضائع نہیں کرنا چاہی ہے دوسری چیز یہ کہ اگر برسنٹی سے کہیں کی پیئر نہیں آ رہے ہیں اس ٹیم کے ساتھ تو آپ زیادہ بہتر ہوتا کہ شانوال دھانی کو آپ تینوں میٹس کا رن لے کے جگہ چھوڑنے کے بھی تو مسئلہ ہے نا سر اگر شانوال دھانی امدہ پرفارم کر دیں تو پھر حسن علی کی جگہ کیسے بنتی یہ ہی ساری بات ہے یہ ہی ساری بات ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جس کو تھیانا چاہتے ہیں اس کے نیے سارے راستے بنا کے رکھتے ہیں اس کی پوزیشن بنا کے رکھتے ہیں کہ وہ آئے گا اپنے نمبر پر کھلے گا وہ لادلے والا جو انداز ہوتا ہے نا کہ کچھ لادلے ہو جاتے ہیں حالانکہ حسن علیزہ میچ ویل ہے عارس رہو پیزہ میچ ویل ہے کہ ہم یہ نہیں کرے اگر وہ کھیل رہے تھے تو آپ اپنے لوگوں کو چیک کر سکتے تھے آپ ساری بار بیٹھ کے سیریز دیکھیں گے کیونکہ دو فالکولر یا تین فالکولر کھلیں گے شاہین شاہ آفریدی لیڈنگ کرتے دکھائی دیں گے بالنگ کی حسن علیزہ بھی آگئے حریث رہو پی آگئے تو وہ کہاں چلے گئے تو یہ آپ کے میر حمزہ ہے میر حمزہ نے جتنا انفروف کیا ہے جس طریقے کہ وہ بالنگ کر رہے ہیں میر حمزہ اس وقت بڑے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہے کہ میر حمزہ شانواز دھانی اور ان کے ساتھ شاہین شاہ آفریدی کا پیر بنا کے آپ میدان میں اتار دے اور جو ٹیم آرہی ہے ویس اینڈیز کی ان کے کئی امپورٹنٹ پلیئر نہیں ہیں تو لازمی طور بھی یہ بھی بہت اچھا پرپارنگ کرتے لیکن بس وہی ہے کہ کون سمجھائے کس کو جس نے جو کرنا ہے وہی کرنا ہے اور وہی ہوتاوہ دکھائی دی رہا ہے اور وہی انہوں نے کیا اچھا نسیل بھائی پنڈی سے میچ ملتان منتقل ہو گیا کیا کہیں گے وہاں کی ویکٹ کے حوالے سے ملتان کی اور کیونکہ ملتان میں بھی اس پر بہت زیادہ گرمی ہے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ لیکن ہماری مجبوری تیل کے پنڈی میں میچ نہیں ہو سکے لیکن اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے چار مہینے سے ساڑھے تین مہینے سے نیشنل سٹیڈیوم کراکی اور کذافی سٹیڈیوم لاہور کے سکوئر خودے میں پچھلے ابھی تک پچھلے وہ بن کے نہیں تھی ہیں کیونکہ اس کی میں ایڈلیٹ اور سیڈیا سے مٹی آ رہی تھی ایک پچھ کراکی اور لاہور میں وہ بھی بن نہیں تھی ایک ایک پچھ اس کی وجہ سے وہ بن نہیں چکا ورنہ کراکی سے اچھا ویڈر تو کہیں پر بھی نہیں ہے چیزہ بلکل ایسا ہے اس وقت کتنا زبردست ہمارے تو دبائے بھی اتنی زبردست ہے کہ شاید پورے پاکستان میں اگر میں ناظرین ایڈیاز سے ہٹ جاؤں تو اسلام آباد میں بھی اچھا ویڈر نہیں ہے جتنا اچھا ویڈر کراکی میں لیکن وہ پچھز بن کے نہیں تھی تو اب ہماری پاس دوسرا ایک وائد آپشن رہی ہے جہاں پر ہمیں بہت انتظامات کرنے پڑے ہوں گے ملتان نے بھی کیونکہ ملتان میں آخری میک دو آزار آٹھ میں کھیلا گیا تھا انٹرائشنل میک ارباب نیال سیڈیم پشاور وہ دو تو بھی بنے ہی نہیں ہیں نمیزر صاحب نے کہہ تو دیا کہ ہم ہوں میں ناظرین کی بنیاد سے چار دگا پہ ٹی ایس ایل کے میکس کرانے کا ارادہ رہتے ہیں لیکن وہاں کام ہو رہا ہے عمران صاحب کی حکومت میں وہاں کام ضرور شروع کیا ہے لیکن سوس رو بھی سے کام ہو رہا ہے اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ملت میں اسوسییشنز فال نہیں رہی ہیں ہم نے جو اسوسییشنز کے لوگوں کا تقرور کیا ہے پہلے ماضی میں سراج بخاری کون ہے مریم عمر کون ہے آپ نصر عظیم کون ہوا کرتے تھے ڈاکٹر محمد علی شاہ کون ہوا کرتے تھے آپ روپڑی صاحب اللہ میں جنرل نصیب ترے وہ کون تھے اسی طرح سے آپ پشاور چلے جائیں وہاں لوگوں کو چانتے تھے ایسا آباد چلے جائیں وہاں چانتے تھے شکرید شیر صاحب جس طرح کے یہ دار سے یہ لوکل ایڈنسٹریشنز کے ساتھ بقاعدہ بلاقات کرتے تھے بقاعدہ تعلقات رکھتے تھے اور تعلقات رکھتے کے بعد جو ہے کہ آپ پتہ چلتا ہے کہ پشاور کی لوکل ایڈنسٹریشن سے اگر کوئی بات کرتی ہوتی ہے تو وہاں پہ چھوکے باڈی فعال نہیں ہے تو یہاں پاکستان کرکٹ کورٹ کے اوپیشنز کو لاہور سے چھٹے خبروں سے نکل کے جانا پڑتا ہے بجاروں کو بات کرتے کے لیے لیکن اگر ایسوسییشنز یہی فعال ہوتی ہیں اب پاکستان کرکٹ کورٹ میں تو ایسوسیشن کی ایسی ایٹی ہے کہ شہروں کا کرکٹ بھی وہ خود ہی چلا رہے ہیں ایسوسیشن کی کرکٹ بھی وہ خود ہی چھٹی ایم لاہور سے ہی بیٹھ کے چلا رہے ہیں اس لیے دمی کسیم کے لوگ رکھی ہیں جیرے کو جانتا ہی نہیں ہے یا وہ بیچارے ویروکریٹ ہے یا مکلی جگہ سے ہو کر رہے ہیں کرکٹ کی اتنی سمجھ نہیں رکھتے سے تعلقات ان کے اس حضا کے نہیں ہیں جو لوک کرکٹ 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 ایسوسیشن شروع سے کرتے ہوئے آرے تو ان کا در مختلف ہوتا تھا اب 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 آپ میں ایسوسیشنز کا کام بھی ایسوسیشن کو فائدہ نہیں ہوگا وہ جو گراؤنز کے کام ہیں یا دیگر امور ہیں کرکٹنگ میٹرز ہیں وہ بس سپرہ دیگر کی طریقے سے شکار رہے ہیں اچھا نسیم بھائی کرکٹ پہ تو کافی باتیں ہو گئیں تھوڑی سی بات ہم ہاکی کے حوالے سے بھی کر لیں آج پانچی پوجیشن کے لیے میچ کھیلا گیا ہم نے بنگلہ دیش کو آٹھ گولوں سے شکست دی کیسا دیکھا آج کے میچ کو گو کہ ہم ورل کب سے باہر ہو گئے پھر ایشیا کب سے باہر ہو گئے سہی فائنل لائن سے تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک جو بلنڈر وار جس کے باعث آج ہم اس کا خبزیانہ بکتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے اس دفعہ ورل کب کی پھولی فائنلہ کرنے کا بہت افسوس ہے اس وجہ سے افسوس ہے کہ ہم گاپی عرصے سے دیکھتے رہے ہیں وہ دور بھی ہم نے دیکھا تھا جب پاکستان جیت رہا تھا یہ دور بھی ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان وہ بھی دوار دیکھا کہ پاکستان کی تیم پہ ہی دیکھائی نہیں دی پالی فائنل کرتی تو پارہ نمبر پر تھی اس وار یہ جنگ لوٹ ہماری آئی تیو ان کے ساتھ کچھ سینئر سا کومیلیشن تا دین چاہتی ہیں یہاں تے عمر بھتا ہرا کہ رزوان جیسا ہمیں سلکٹ مل جائے تھا بہت زبردست کسی میں پارنٹی بارن لگا رہے تھے گول کیپر کے آپ نے بات دیکھئے یہ آکمل بڑی اچھی گول کیپنگ کر رہتے ہیں اس ٹوڈرمنڈ میں بہت ہی زبردست کسی گول کیپنگ کی ہے آہ اوٹسٹینڈنگ گول کیپنگ کیوں میں میں آپ کو باقی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پھوڑی سی امیچورٹی کی مجھے سے مارک مان گیا یہاں پر ہماری بلندر ہم سے ہو گئے کسی بارہ کھلاری میدان میں مہتر گئے کوئی تیکھنے والا نہیں تھا یا آپ کو یہ بھی ہمارے دو کھلائیوں کو کارٹ پل گیا تھا اور وہ باہر چلے گئے پاکستان نے آخری دس منٹ نو لڑکوں سے کھیلا جو پیس اپنے ایک ایک کون سے برابر کیا تھا تو کہنے کا مقصد ہے ہم سے یہ غلطیاں ہیں یہ مستیج سوئیے دیسے یا تو ہم اچھا کھیلتے رہی ہیں اچھا کھیلتے تو کوئی ڈسپلری ایشو ہوا جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا لاپس کے ندین عمر صاحب نے بنیشور میں چینپینس ٹوفی مائنز ٹیم اسپانسر کر کے بھیجا تھا اور پاکستان میں پہلے ہالنڈ کو آرہا ہے تو ٹاپ سیل تین بھی اس کے بعد سنی فائنل میں انڈیا کو آرہا ہے ہم فائنل میں پہل گئے تھے اور تو پاکستان انڈیا کو آرہانے کے بعد ہم سلانیوں نے شہر سکار دی وہ دسپلری ایکشہ ہمارے خلاف لگا کہ اگلے دن فائنل تھا تو پرابلم ہی پرابلم پرابلم ہی پرابلم دکھائی گی ایک کے بعد ایک ہیرنگ ہوتے رہی بدہ جنا ہمارے دو کیسے ٹیئر وہ میل سپی کھل سکے اور ہم جس پریشر میں جا کے کھیلے تو ہم جرمینی سے فائنل آرہے ہیں اور وہ بھی ہم ٹو ون آرہے تھے بہت بہت جیت کی بہت شدت سے ضرورت ہے بہت جیت کی بہت شدت سے ضرورت ہے نسیم بھائی بڑے اچھا آپ نے کرکیٹ اور ہاکی کے حوالے سے تذریعہ دیا بہت بہت شکریہ وینیس سپورٹس میں ٹائم دینے کا نسیم بھائی اس وقت بریک کے لئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں اور ہمارے مہمان بھی تشریف لائچکے ہیں تو ہم اپنے مہمان سے بھی آپ کا تعروف کروائیں گے وقفے سے پہلے جس طرح ہم بات کر رہے تھے کرکٹ اور ہاکی کے حوالے سے اب ہمیں اسٹوڈیو پر جوائنڈ کر لیا ہے سینئر اسپورٹس انیلسٹ عبید آوان صاحب نے ان سے بات کریں گے بدوئی بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو آنے کا کیا کہیں گے پاکستان ویمنس اور سیریلنکل ویمنس کے درمیان آج پہلا ونڈے میچے کھیلا گیا پاکستان نے آٹھ وکٹو سے کامیابی حاصل کی سترہ سال کے بعد دون ٹیموں کے درمیان جو ہے میچ کھیلا جا رہا تھا کیسا دیکھا آپ نے میچ کو آج کے بہت بہت شکریہ شہزادہ مہین سب سے پہلے تو میں اپولوجی کروں گا کہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ٹریفک کی وجہ سے کہ جو ہمارا ٹائم تیہ ہوا تھا اس پر میں نہیں پہنچ پایا جہاں تک آپ نے بات کی پاکستان ومن کر کے ٹیم کے میچ کی جو کہ سری لنکا کے خلاف آج کھیلا گیا ٹیم میچوں کے یہ سیریز ہے آپ کو پتہ ہے اور آج پہلا میچ تھا اس سے پہلے دوہزار پانچ میں آخری مرتبہ جو ہے پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں آمنے سامنے آئی تھی اور ایک بہت بڑا گیپ رہا جیسے کل آپ نے بھی دیکھو گا ہمارے کپتان نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں بہت کم موقع مل رہا تھا کہ ہم بڑی ٹیموں کے خلاف اس طرح کی بائی لیٹرل سریز کھیلیں ڈائریک ہم جا کر ورڈ کپ کھیل رہے تھے خاص طور سے دیکھا آپ نے پچھلے عرصے میں آسٹریلی کے خلاف بھی سریز ہوئی ہے پھر ابھی ہماری ٹیم جا رہی ہے آئرلینڈ جا رہی ہے وہاں پر کومن ویلز گیمز کے لیے ہیں کومن ویلز گیمز سے پہلے آئرلینڈ سے تین ملکی سریز ہے آئرلینڈ ہے اس میں اور پاکستان اور آسٹریلیہ ہے اس کے بعد کومن ویلز گیمز ہیں تو یہ ایک اچھا انیشیٹیو ہے آئی سی سی کی طرف سے خاص طور سے کیونکہ یہ آئی سی سی جو ورڈ ویمن چیمپنشپ ہے جو ورڈ کپ ہے یہ اس کا حصہ ہے سمجھے کوالیفائنگ ہے تو یہ پوائنٹ جہاں کے جو ہے وہاں پر بہت کام آئیں گے آگے ورڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے تو پاکستان جیسی ٹیم کے لیے جس کو بہت زیادہ میچز نہیں مل رہے تھے بہت کم مواقع مل رہے تھے خاص طور سے ہماری ویمن ٹیم کو کہ وہ باہر جا کر کھیلے اور دوسری ٹیموں کے ساتھ جا کر کھیلے تو اس کے لیے بہت اچھا موقع تھا اور پاکستان کے اندر ہونا یہ بہت زبردست تھا کیونکہ یہ پہلا موقع تھا یہ بھی ایک ہسٹری تھی کہ آئی سی سی ورلڈ ویمن چیمپنشپ کا کوئی بھی میچ پاکستان میں کھیلا گیا اور یہ پاکستان میں پہلا میچ تھا تو اس لحاظ سے بھی ایک ہسٹری کریئٹ ہوئی اور پھر پاکستان نے سری لنکا کو ہرایا جو کہ ایک بہت بڑا گیت تھا کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اکیس دفعہ سری لنکن ٹیم کامیابی حاصل کر چکی ہے بلکل تیس میچز کھیلے گئے دونوں ٹیموں کے درمیان اور اکیس میچز جو ہے وہ سری لنکا نے جیتے لیکن اگر آخری کچھ عرصے میں دیکھیں تو پاکستان نے بہت زیادہ کامیابی حاصل کی ہیں جو آخری آئی تنک دس میچ کھیلے گئے ہیں اس میں سے آٹھ جو ہے وہ پاکستان نے جیتے ہیں دو میچ جو ہے وہ سری لنکا نے جیتے ہیں اب آج کے میچ لے کر جو ہے پاکستان نے نو میچز جیتے لیے بلکل اب نو ہو گئے وہ پاکستان نے جیتی اچھا ویسا ایک چیز ہم نے دیکھا کہ سری لنکا نے ٹی ٹوینٹی میں بھی ٹوینٹی میں بھی ٹوز جیتی تھی بیڈنگ کرنے کو ترجیح دے رہی تھی حالانکہ ان کی بیڈنگ اتنی سٹرونگ نہیں تینوں میچز میں انہوں نے کامران سکور کی پھر آج ونڈے کیلا گیا پہلا ونڈے میں بھی ہم نے دیکھا کہ سری لنکا نے ٹوز جیتا اور ٹوز جیت کے پھر بیڈنگ کرنے کو ترجیح دی سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی بیڈنگ اسٹرونگ پہ بڑا ابھور رکھتے ہیں لیکن وہ ان کی بیڈنگ جو ہے پرفارم نہیں کر دی ہے بلکل ایسے ہی ہے کیونکہ جو ٹیم یہ سمجھتی ہے کہ ان کی بیڈنگ اچھی ہے کہ کوئی بھی ٹاس جیت کر بیڈنگ یا بالنگ کا فیصلہ جو ہے وہ ٹیم کی اسٹرونگ کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو بہت مواقعوں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چیز کرتے ہوئے پاکستان کی ٹیم ومن ٹیم کی ہم بات کر رہے ہیں تو چیز کرتے ہوئے کافی ہمیں کمزور نظر آئی ہے کئی دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ بلکل ٹارگٹ کے قریب پہنچ کر وہ ایک دم سے وکٹے گری جیسے اگر اوپر سے ٹاپ کی بیٹر کھیل رہی ہیں وہ نیچے آ کر آؤٹ ہو گئی جب تھوڑا سکور رہ گیا پریشر ڈالنے میں کامیاب ہو گئے بڑا سکور کر لیا تو پھر شاید ہم پاکستان کو پھسا سکیں بولرز ان کے پاس اچھی ہیں لیکن اس طرح کی کنڈیشنز کے اندر آ کر کیونکہ پاکستان میں کھیلنے کا سری لنکا کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے تو یہاں آ کر وہ تھوڑا سا ان کے لیے ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوا کہ ان کی کنڈیشنز میں اور یہاں کی کنڈیشنز میں فرق ہے پھر انہیں اتنا زیادہ ٹائم نہیں ملا یہاں آ کر میچس سے پہلے کہ وہ یہاں آ کر زیادہ پریکٹس کریں یا یہاں کے موسم کے ساتھ ہم آنگ ہو تو اتنا ٹائم بھی انہیں نہیں ملا تو میرے خیال میں اس کا ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوا تھوڑی سے اچھی چیز یہ کہ شاپنگ کرتے ہوئے دکھائی دی اس کے کھانا کاتے ہوئے بھی سرینکل ٹیم دکھائی دی کیسا دیکھا ہے اس محول کو آپ نے بلکل یہ بڑا زبدست تھا کیونکہ کووڈ کے دنوں میں جب میچس ہو رہے تھے تو اس میں تمام پلیئرز جو ہے وہ بلکل بند تھے ہوتل تھا یا ہوتل سے اسٹیڈیم نہ ان کی کوئی پبلک ایکٹیویٹی تھی نہ کسی پبلک پلیس پہ جا سکتے تھے نہیں آپ دیکھیں کہ ہم جس طرح گراؤنڈز کے اندر جا رہے تھے تو ہم بھی پلیئرز کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن نہیں کر سکتے تھے تو اب تھوڑا سا ان پابندیوں کو جو ہے وہ نرم کیا گیا ہے اور یہ بڑا اچھا تھا کہ ہم نے دیکھا سری لنکا کی پلیئرز جو ہے اور پاکستان کی پلیئرز بھی ان کے ساتھ تھی وہ وہاں پر کلب میں گئی وہاں پر انہوں نے جو ہے شاپنگ بھی کی انہوں نے کھانا کھایا ایک اچھا ماحول تھا کیونکہ میچ کے بعد باہر پلیئرز کی آپس میں اس طرح کی انٹریکشن ہوتی ہے تو ان کی آپس میں دوستیاں بھی بڑھتی ہیں تو یہ بھی ایک اچھا سائن ہوتا ہے اور میرے خیال میں اس سے پلیئرز جو ہے وہ ذہنی طور پر بھی فریش ہوتے ہیں ذہنی طور پر بھی فریش رہتے ہیں تھوڑی سی بات ہم بسمہ معروف کے حوالے سے بھی کر لیں ویسا ہم نے دیکھے کہ ماضی میں ابھی اچھی پرفارمس دیتی نہیں نظر آ رہی تھی پھر ابھی ٹی ٹینٹی میں بھی اچھا پرفارمس کرتی دکھائی تھی بسمہ معروف آج پھر انہوں نے باسٹرن کی شاندار بلے بازی کیے کیسا دیکھا ہے ان کی ایننگ کو آپ نے بلکل بسمہ جو ہے وہ لیڈنگ فرم دے فرنٹ آ رہی ہیں اور ہم نے دیکھا کچھ عرصہ انہوں نے آرام بھی کیا تھا پھر جب ان کی شادی ہوئی اس کے بعد بھی ان کا جو ہے وہ ایک پیریٹ رہا ریسٹ کا پھر جب وہ واپس آئیں تو ایک دفعہ وہ انجرڈ ہوئی تھی پھر واپس آئیں اس کے بعد سے وہ بڑا اچھا پر فرم کر رہی ہیں آج صدرہ امین نے بڑا زبردست پر فرم کیا قلام فاطمہ نے چار وکٹے لی ان کی بڑی زبردست سپن بولنگ رہی آج اور اس کے کافی فرق ڈالا کہ سری لنکا کو جو ہے وہ اتن زیادہ توٹل سپن نہیں جانے دیا تو اس کا بھی بہت زیادہ فرق پڑا تو میرے خیال میں ایک چیز جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جویریا ودود کو کیوں باہر رکھا گیا ہے جویریا پاکستان کی ایسی بیٹر تھیں جو کہ کافی زیادہ ہلفل ثابت ہو رہی تھی ٹیم کی اور انہوں نے کپتانی بھی کی جب بسمان نہیں تھی ٹیم کے ساتھ تو اس وقت جویریا نے کپتانی بھی کی لیکن اب نہ تو انہیں ہوم سریز میں ٹیم کے ساتھ رکھا گیا نہ ہی اب وہ کامن ویلت گیمز اور آئرلینڈ میں جو سریز ہے اس کے لیے بھی جو ٹیم مناؤس ہوئی ہے اس میں بھی وہ نہیں ہے تو یہ ایک سوالی نشان ہے سمجھتے ہیں پسند ناپسند کا سلسلہ جس طرح مین سٹریم میں جاری ہے یہاں بھی جاری ہے بلکل ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ویمن ٹیم کے ساتھ بہت ساری پلئیرز ایسی بھی چل رہی ہوتی ہیں جن کی کوئی پرفارمس نہیں ہوتی تو ایسی پلئیرز کو بھی کیری کیا جاتا ہے اور کئی پلئیرز ایسی بھی ہیں جو کہ ڈومیسٹک میں پرفارمس دکھاتی رہی ہیں یا پاکستان کے لیے حالی میں انہوں نے پرفارمس دکھائی ہے جیسے ایک فاسٹ بولر کہنا میں ان کا ایمان وہ بھی جو ہے نہیں ہے پھر کائنات امتیاز کو ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں انہیں بلا وجہ باہر رکھا گیا حالانکہ انہوں نے ڈومیسٹک کے جو ایونٹ ہو رہے ہیں اس میں بھی کافی اچھی پرفارمس دکھائی تھی ماہم تارک جو کہ ماہم تارک کے لیے بڑا باتیں رکھا ہوا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس لیے باہر ہیں کس وجہ سے باہر ہیں پاکستانی اچھی پیسر ہیں وہ بلکل اور ان کے بارے میں بڑا زبدست کہا گیا کہ وہ آگے چل کر پاکستان کے لیے اچھی بولر ثابت ہو سکتی ہیں لیکن وہ بھی کوئی ریزن سمجھ نہیں آ رہی کہ ماہم تارک کو کیوں باہر رکھا گیا ہے حالانکہ وہ جہاں تک میری معلومات ہیں تو وہ کھیل بھی رہی ہیں پریکٹس کر رہی ہیں اور وہ کھیلنا چاہتی ہیں آگے بھی پاکستان کے لیے لیکن پسند نا پسند کا سلسلہ وہاں پر بھی جاری ہے ایسا لگ رہا ہے کہ پسند نا پسند ہے اور یہ چیز اگزسٹ کرتی ہے اور اس کے نتائج جو ہے وہ شاید پاکستان کے لیگر پر جو ہے دو تین نئے پلیئرز کو ضرور اس سریز میں چانس دیا گیا جس کا فائدہ اگر طوبہ حسن کے حوالے سے ہم بات کریں لیکس پنر ماضی میں وہ ٹیم کے ساتھ ریزب پلیئرز کے ساتھ ہے کھیلتی بھی نظر آئیں لیکن اب جب انہیں چانس دیا گیا ٹی ٹوینٹی میں تو اندہ پرفومنس بھی دی سریز بھی ٹیرین تو سمجھتے ہیں کہ ایسے پلیئرز کا آنا خوش آئیں دے اور پھر جس قسم کے ٹرائلز ہو رہے ہیں خواتین کے اس میں خواتین کا آنا بہت زیادہ اچھا فیل کیا جارہے کیونکہ بہت زیادہ پلیئرز نکل کر خواتین کیا رہے ہیں بلکل شہزادہ طوبہ کی اپنے بات کی تو طوبہ نے بڑی زبادست کرکٹ کھیلی دومیسٹک میں بھی اور پھر ان کو ٹیم کے ساتھ کری کیا گیا پھر آپ جب انہیں موقع ملا تو وہ پہلی پاکستان کی پلیئر بنی جنہوں نے اپنے پہلے ہی انٹرنیشنل میچ میں پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ لیا اور ان کی جس طرح کی باولنگ رہی تو وہ بڑی زبادست رہی اور اس نے پاکستان کو جتوایا تو میرے خیال میں ایسی کئی پلیئر اور بھی ہیں جو کہ اچھی پرفارمس دکھا سکتی ہیں لیکن انہیں آگے نہیں آنے دیا جا رہا اب یہاں پر بات تو وہی آ جاتی ہے دیکھیں اگر آپ وومن کرکٹ کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں چاہے وہ اروج ممتاز کا دور ہو چاہے وہ سنہ میر کا دور ہو چاہے وہ بسمہ کا دور چل رہا ہے پلیئر پاور ہمیں ہر جگہ نظر آئی ہے ان کی آپس کی چپکلش ان کی آپس کی جو پرفارمس ہے ایک دوسرے کی یا ایک دوسرے کے ساتھ گروپنگ ہے وہ ٹیم کی اوپر اثر اداز ہوتی ہے اور ہمیشہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ چیز ہمیں نظر آئی ہے کہ پلیئرز کو نظرانداز بھی کیا جاتا ہے اور جو پلیئر پرفارمس دکھا رہے ہیں ان کو باہر بھی کیا جاتا ہے اور جو پرفارمس نہیں دکھاتے ان کو کیری بھی کیا جاتا ہے اس میں آلیا ریاض ایک آلانڈر کے طور پر ٹیم میں کنٹینیو کھیل لیں ان کے حوالے سے کیا کہیں کہ آپ ماضی میں اچھی پرفارمس دکھائیئے انہوں نے بلکل آلیا ریاض کی بڑی زبردست پرفارمسز رہی ہیں اور جہاں تک مجھے جات پڑھ رہا ہے تو ایک انہوں نے شاید سنچری بھی سکور کی تھی ایک میچ تھا پاکستان اور امریکہ کا فلوریڈا میں ہو رہا تھا اور وہاں پر میں نے وہ میچ کبر کیا تھا تو اس میچ میں بھی بڑی زبردست پرفارمسز تھی اور آئی تینک کہ وہاں انہوں نے سنچری کی تھی لیکن وہ میچ انٹرنیشنل اسٹیٹس میں نہیں تھا کیونکہ جو امریکہ کی ٹیم ہے اس کے پاس انٹرنیشنل اسٹیٹس نہیں تھا تو آلیا ریاض کی بڑی زبردست پرفارمسز رہی ہیں بالنگ میں بھی اور بیٹنگ میں بھی لیکن حالی عرصے میں ان کی وہ پرفارمسز نظر نہیں آ رہی ہمیں لیکن اس کے باوجود وہ ٹیم کے ساتھ بھی رہی اور وہ انہوں نے کہہ رہی بھی کیا شاید وہ جو ٹیم کا حکمران طبقہ ہے اس کے گروپ سے تعلق رکھتی ہیں حکمران طبقہ ہے ان کے گروپ سے تعلق رکھتی ہیں اس لئے ٹیم میں شامل بھی ہیں وہ اچھے تھوڑی سی بات ہم مینس کے رکٹ کے حوالے سے بھی کلے ویسنڈیش کی ٹیم جو ہے پاکستان کا دورہ کرنے پہنچ رہی ہے کیسا دیکھ رہے ہیں اب میچے سپنڈی سے ملتان منتقل ہو گئے تو وہاں پر بھی اس وقت گرمیوں کا سیزن سمجھ لیے ہیں کیا اگر تھوڑا سے اتنا بڑا جو گیپ آیا تھا اس دوران اگر نیشنل سٹیڈیم کی جو وکٹ کھو دی گئی تھی اس پر باقادر طور پر پچ بنا دی جاتی اور یہ میچے سکراچی منتقل کر دیا جاتے تو سمجھتے کہ یہ اچھی چیز ہو جاتی میرے خیال میں آج کل جو وینیو ہے خاص طور سے اگر آپ یہ دیکھیں جون جولائی کا تو کراچی سب سے بیسٹ ہے پورے ملک کے اندر کراچی اور دوسرے نمبر پر پھر اگر آپ کوئٹا کو دیکھیں لیکن کوئٹا کے خیر حالات اس طرح سے نہیں ہے یا وہاں پر اسٹیڈیم تیار نہیں ہے کراچی میں ہو سکتے تھے آپ نے بالکل صحیح کہا لیکن کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کراچی اور لاہور کی پچس جو ہیں وہ بن رہی ہیں تو یہاں پر اس وقت میچز نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کو ٹائم لگے گا پچس ساری کھو دی ہوئی ہیں دوسری پچس آئیں گی مٹی آئے گی ابھی آپ کو بتا ہوگا کہ جون میں جو ہے وہ آ کر اسٹریلین جو ماہر ہے انہوں نے آنا ہے تو اس میں کافی ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ ان کا جو ٹائم شیڈول جو تھا پہلے وہ چینج ہو گیا اگر اس میں ہو جاتا تو شاید یہ وکٹ تیار ہو جاتی لیکن اب وہ نہیں ہو سکتی تو آئیڈیل موسم تھا کراچی کا نیشنل سیڈیم میں یہ میچز ہوتے تو بلکل برزر بردست ہوتا کیونکہ شام کے ٹائم پہ تین چار بجے کے بعد دیکھیں تو کراچی میں گرمی کم ہو جاتی ہے جہاں تک آپ نے ملتان کے موسم کے بات کیے تو بلکل ملتان کے اندر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور آج کل بھی آئی ٹھنک چالیس سینٹی گریڈ جو ہے وہ چل رہا ہے ملتان کے اندر تو بہت زیادہ ہیکٹک ہوگا ہمارے پلئیر تو پھر بھی ایڈجسٹ کر لیں گے کیونکہ وہ عادی ہیں اس طرح کے موسم میں رہنے کے لیکن آہ ویسٹ انڈیس کے پلئیرز کے لیے کافی مشکلات ہوں گی اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ٹائم بھی چینج کیا گیا کہ چار بجے جو ہے وہ آہ میچے شروع کرنے کا کہا گیا پہلے جلدی ہونا تھے لیکن پھر اس ٹائم کو چینج کیا گیا لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ چار بجے ملتان میں اچھی خاصی گرمی ہوگی اور آہ پلئیرز کو اس میں مشکلات ہوں گی تھوڑی سی پرابلم گرمی کے وجہ سے ہوتے ہیں لیکن ایز انٹرنیشنل پلئیرز انہیں تو فرق نہیں پڑھنا چاہیے بیسا بلکل لیکن فرق پڑھتا ہے آپ اگر ایک جو آپ کا اپنا ہوم گراؤنڈ ہے یا آپ کا اپنے ملک کا جس طرح سے موسم ہے اس موسم پہ آپ دوسرے جگہ جاتے ہیں اگر پاکستان کے پلئیرز جب تھنڈے ممالک میں جاتے ہیں وہاں جا کر کھیلتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے اور اگر وہاں کے پلئیرز یہاں آتے ہیں یا انڈیا میں آ کر کھیلتے ہیں یا سر لنکا میں کھیلتے ہیں تو ان کے لیے کافی مشکلات ہوتی ہیں دو آزار آٹھ میں آخری میچ ہے ملتان میں ہوا تھا عبیل صاحب اور اس کے بعد اب ویسٹرنڈیز اور پاکستان کے درمیان کھیلا جانا ہے یہ میچ ہے تو سمجھتے جس طرح ہماری ٹیم کا جو تربیتی کیمپ اس وقت جاری ہے اب کیونکہ بورڈ نے کہا دیا تھا کہ جہاں پر جو ہے کیمپ میں ہی لگے گا جہاں پر میچز ہوں گے تو سمجھتے اس کیمپ سے تھوڑا سا ایڈجیسٹ ہونے میں کھلالیوں کو مدد ملے گی دیکھیں کیمپ میرے خلال میں تھوڑا اور پہلے ہونا چاہیے تھا اس کیمپ کو اگر پہلے ہوتا تو اور زیادہ ٹائم ملتا پلئیرز کو اور بیرل نوٹ بیٹ ابھی بھی اتنا دیر نہیں ہے لیکن ایک چیز اچھی یہ ہے کہ ملتان اب اس کانٹیسٹ میں آ گیا ہے کیونکہ دیکھیں اگر پہلے انٹرنیشنل میچز جو ہو رہے تھے جب سے پاکستان میں کرکڑ واپس آئی ہے تو لاہور گھر تھا پھر دوسرے نمبر پہ کراچی آیا کراچی میں میچز آئے پی ایس ایل کے آئے پھر انٹرنیشنل ٹیمیں بھی آئیں پھر اس کے بعد راول پنڈی کا نام آیا نیوزلینڈ کی ٹیم آئی تھی تو اس نے راول راول پنڈی میں میچز کھیلنے تھے جو ان کی ونڈے سریج تھی اور اچانک سے وہ واپس چلے گئے اس کے بعد آہ ویسٹر انڈیز کے میچز بھی جو ہے وہ راول پنڈی میں شیڈول تھے تو اس کے بعد اب چوتھا سینٹر جو ہے وہ آگیا ملتان تو میرے خیال میں یہ سینٹرز بڑھنے سے پاکستان کی گرکٹ بھی گروہ ہوگی وہاں کی جو لوکل فینس ہوتے ہیں لوکل جو تماشائی ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ آہ ایفیکٹ پڑتا ہے وہ آ کر جب میچز دیکھتے ہیں ان کا انٹرسٹ بڑھتا ہے اور گیم آہ جو ہے وہ پاپولر ہوگا تو میرے خیال میں اسی طرح سے مزید آہ سینٹرز کو بھی آہ سینٹرز کی بات کر رہے ہیں اوید صاحب ہے تو ہیدرباد کی اسٹیڈیم کا کیا بنے گا کیونکہ اب تو صافی بھی بول بول کر اسے اسٹیڈیم کے حوالے سے تھک گئے لیکن اس پہ پی سی بھی توجہ دیتا دکھائی نہیں دیتا آہ بلکل جب سے انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں آہ نہیں ہو رہی تھی تو اس وقت سے آہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تمام آہ انٹرسٹکچر کے اوپر جو ہے وہ توجہ دینا چھوڑ دی تھی کراچی کا سٹیڈیم بھی آپ دیکھیں تو اس وقت اس کے اوپر کام ہوا جب یہاں پر پی ایس ایل لانے کی بات ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً ایک سال لگا چھتے چینج کی اس کے سٹیڈیم آہ سٹینڈز کے اندر کام ہوا کلرز ہوئے کلرز ہوئے سب کچھ ہوا تو اس طرح سے آہ ہیدراباد میں ابھی تک آہ پی سی بی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جب تک پی سی بی کے اوپر آہ اگر اس بات کے اوپر پریشہ ڈالا گئی اگر کم از کم آپ دو چار میچز پی ایس ایل کے کرا لیں ہیدراباد میں تو میرے خیال میں اس سے آہ فرق پڑے گا اور ہیدراباد کا سٹیڈیم بھی ڈیویلپ ہوگا پھر آپ کو یاد ہوگا ایک سٹیڈیم جو ہے وہ زکاہ اشرف کے دور میں گھڑی خدا بخش میں بنایا گیا لیکن وہ سٹیڈیم استعمالی نہیں ہوا کروڑوں روپے اس کے اوپر لگے اور آج بھی وہاں پر جو عملہ ہے اس کے تنخواہیں وہاں سے جا رہی ہیں لیکن کام وہاں پر کچھ نہیں ہوا اور سوائے کچھ فرس کلاس میچز کے اور وہاں پر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکی تو یہ بھی آہ پی سی بی کا ٹھیک ہے پی سی بی کے پاس اپنے فنڈز ہیں لیکن ان فنڈز کو صحیح جگہ استعمال کرنا چاہیے ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ کئی ملازمین کو اس وجہ سے پی سی بی سے فارق کیا گیا جی ہمارے اوپر جو ہے وہ اضافی بوجھ ہے اور ہم نے اپنا بجڈ کم کرنا ہے تو بجڈ آپ نے کم کرنا ہے تو آپ وہاں کم کریں جہاں آپ کا فالتو پیسہ لگ رہا ہے بلکل ایسا ہے یا آپ کے جو عالی افسران ہیں بیس بیس لکھ تنخواہوں والے ان کو اپنے گھر بھی دے رکھے ہیں گاڑیاں بھی دے رکھی ہیں ان کے ٹی اے ڈی اے بھی لگے ہوئے ہیں جو یہاں سے جاتے ہیں اگر وہ انگلینڈ جا رہے ہیں اگر وہ چھوٹیوں پہ جا رہے ہیں تو بھی انہیں جو ہے وہ پیسے ان کی تنخواہیں بھی پوری مل رہی ہیں اور انہیں سب کچھ مل رہا ہے تو ان کے اوپر توجہ دیں اور وہاں سے آپ اپنا بجڈ جو ہے وہ کم کریں نہ یہ کہ آپ جو ملازمین ہیں چالیس پچاس ہزار والے آپ ان کو نکال کر آپ کہیں جی ہم اپنا بجڈ جو ہے وہ کم کر رہے ہیں اچھا بیس صاحب ہے سیریز سٹارڈ ہونے والی ہے ویسٹرنیز کے خلاف ہے ٹیم جو ایناؤنس کی گئی ہے سمجھتے ہیں کہ اس میں شان مسود کو ایک دعا پھر نظر انداز کیا گیا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پی ایس ایل میں بھی امدہ کارگردی کی پھر کانٹی کرکٹ میں بھی امدہ کارگردی کی ان کی جاری ہے تو جہاں پر اور پھر تھوڑے سے فاسٹ پولر کو ہمیں تھوڑا سا ریسٹ دے دینا تھا بجائے اس کے کہ ہم انہیں کھلاتے نوجوان کھلاریوں کو تھوڑا سا چانس دے کے دیکھتے بلکل شہزادہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں فاسٹ بولرز کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اصل میں جو سینئر پلئر ہے نا ٹیم کے اندر وہ خود ریسٹ کرنا نہیں چاہ رہے ان کو شاید یہ در ہے کہ ہم جائیں گے تو ہماری جگہ پہ دوسرا آ جائے گا تو پھر ہماری واپسی مشکل ہو جائے گی آپ دیکھیں اسد شفیق ایک ٹائم پہ پاکستان ٹیم کے ٹیسٹ ٹیم کے مستقل رکن تھے انہوں نے سب سے زیادہ ٹیسٹ میچز کھیلیں پاکستان کی طرف سے بغیر ڈراؤپ ہوئے تو لیکن جب وہ ڈراؤپ ہوئے تو اس کے بعد اب ان کی واپسی بڑی مشکل ہو رہی ہے کیونکہ ان کی جگہ نہیں بن رہی بلکل ایسا ہی ہے تو شان مسعود آہ کی جہاں تک بات ہے تو بلکل بزا بدست پرفارمس دی ہے پی ایس ایل میں آپ دیکھیں حالانکہ پی ایس ایل سے پہلے شان مسعود کے اوپر ٹھپا لگا ہوا تھا کہ یہ ٹی ٹوئنٹی کا پلئر ہی نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہے یہ لانگر ورجن میں آپ اس کو کھلائیں پچھلا جو سیزن تھا اس میں ملتان سلطان نے کھلایا ہی نہیں بلکل ایسا ہی ہے حالانکہ اس سے پہلے کپتان تھے ملتان سلطان کے لیکن جب رزوان کپتان بنے تو شان مسعود باہر ہو گئے وہ الیون میں نظر ہی نہیں آیا ہمیں لیکن اس دفعہ شان مسعود نے یہ ثابت کیا کہ وہ کسی بھی فارمیٹ کے اندر اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں اور پرفارمس دکھا سکتے ہیں تو شان مسعود نے بڑی زبردست پرفارمس دکھائی تھی پھر کاؤنٹی میں جا کر ڈبل سنچریاں اس سے زیادہ اور کیا پرفارمس چاہیے کسی کو تو میرے خیال میں شان مسعود کا بالکل حق بنتا تھا لیکن شاید آج بابر آزم سے بھی یہ سوال ہوا تھا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم شان مسعود کے پرفارمس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ ہماری نظر میں ہے تو بھئی نظر میں ہے تو آپ کھلاو بھی نا کھلاو بھی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم پانچویں نمبر کے بیسمنٹ کو چھتے نمبر کے بیسمنٹ کو اوپن کے طور پر آزماتے ہیں وہ پرفارم کرتے تو اوپنر بن جاتے ہیں تو شان مسعود کیوں نا وہ میڈل آرڈر پر کھلا لیں انہیں بالکل رضوان کی مثال آپ کے سامنے جنہوں نے اپنا کریئر شروع کیا تھا میڈل آرڈر سے اور وہ بن گئے اوپنر اوپنر جو ہیں وہ نیچے آگئے تو بابر آزم فخر زمان کو آپ دیکھ لیں فخر کو آپ نیچے لے آئے آپ نے عبداللہ شفیق اوپن کر رہے ہیں عبداللہ شفیق بنا دیا اب وہ بھی واپس آئیں گے اب وہ نہیں تھے پہلے تو اب ٹیسٹ ٹیم میں وہ بھی آئیں گے تو شان مسعود کو شاید ونڈے میں نہیں کھرانا چاہ رہے کہ ونڈے میں ہمارا ایک الگ قسم کا سیٹ اپ بنا ہوا ہے تو اس میں شان مسعود کی جگہ نہیں بن رہی ہے اچھا جگہ نہیں بن رہی ہے جگہ کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے لیک سپنرز کو بڑا مس کیا پھر ہم کنٹینیو یاسر شاہ پہ ڈیپینڈ کرتے تھے یاسر شاہ ٹیم کے ساتھ رہے ریزر پلیئر کے ساتھ رہے پھر انہیں باہر کر دیا گیا یہ کہہ کر کہ وہ انجرڈ ہیں لیکن وہ دوبارہ ڈومیسٹک کے میچز میں جاتے تھے بیسٹ بولر کے طور پر وہ سامنے آئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بھی پسند نا پسند کا سلسلہ جاری ہے یاسر شاہ کی جہاں تک بات ہے تو جو میری معلومات ہیں ان کا کچھ ڈسپنری ایکشن تھا ان کے خلاف ہوا جس کی وجہ سے انہیں ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا سیلیکٹرز کو منع کیا گیا تھا کہ یاسر شاہ کو نہیں لینا ہے وہ جب انجرڈ تھے تو اس کے بعد انہیں بلائیا گیا تھا ریہیب کے لیے تو وہ وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے گھر انہوں نے جو پی سی بی نے انہیں ایک سکیجول دیا تھا کہ آپ نے یہ یہ کام اس طرح سے کرنا ہے انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا اور اس کو فالو کرنے کی وجہ ہے وہ بغیر بتائے گھر چلے گئے جس کی وجہ سے ان کے خلاف ایکشن ہوا اور وہ ہمیں ٹیسٹ ٹیم میں نظر نہیں آیا اس لیے کہ خلاف جو کھیلیے تو اس وجہ سے جو ہے یاسر شاہ باہر تھے جہاں تک میری معلومات ہیں باقی آپ دیکھیں اگر شاداب خان بھی کھیل رہا ہے اگر آپ ساجد خان کو کھلا رہے ہیں زاہد محمود کو چانس نہیں مل رہا نا زاہد محمود کو اس طرح سے چانس نہیں دے رہا ہے ٹیم کے ساتھ رکھتے ہیں پھر باہر بٹھا دیتے ہیں اگر الیون میں نہیں آ رہا پلئیر تو وہ پھر کہاں پرفارم کرے گا تو میرے خیال میں زاہد محمود کا چانس بنتا تھا اور زاہد محمود کو ضرور چانس دے رہا ہے اچھا ویسا میں نے جس طرح ذکر کیا تھا کہ فاس بولر کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ شاہنشاہ فریدی حسن علی یہ تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے ہیں شانوات دانی کو چانس ملتا ہے بھرپور انداز میں سریس کے تینوں میچز کھیلتے ہیں حریص رف پورا کنٹینیو کھیلتے ہیں اب یہ ہوگا کہ ایک فاس بولر دو فاس بولر باہر بیٹھیں گے باقی تین کھیل رہوں گے لیکن شاہنشاہ فریدی کی جہاں تک آپ نے بات کی تو وہ کاؤنٹی کرکٹ چھوڑ کر واپس آ گئے کہ میں تھوڑا سا ریسٹ کروں گا اور پھر ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلوں گا انہوں نے اپنا کاؤنٹی کا جو کانٹریکٹ ہے وہ بھی پورا نہیں کیا اور اس سے پہلے ہی وہ اپنے شیڈول سے پہلے واپس آ گئے تھے تو میرے خیال میں یہ چیز جہاں پر شاہن کو بھی تھوڑا سا ورکلوڈ کو مینیز کرنا چاہیے کہ میں تھوڑا سا ریسٹ کروں ان کو خود یہ ڈیسیزن لینا چاہیے لیکن آہ بات وہی ہے کہ پلیئرز کو یہ در ہے کہ اگر میں جا ہوں گا تو میری جگہ پہ پھر دوسرا جائے گا پھر میرے لیے مشکلات ہوں گی تو شاید اس در کی وجہ سے پلیئر جو وہ ریسٹ نہیں کر رہے ورنہ شاہن کا ریسٹ بنتا تھا آہ شانواز دانی کافی ٹائم سے ٹیم کے ساتھ ہیں اور انہیں مواقع نہیں مل رہے تو میرے خیال میں انہیں ضرور ٹرائی کرنا چاہیے وہی سب بہت وقت چاہیے کرکٹ پہ بات کرنے کے لیے ہیں پوغام میں ٹائم کم ہے پوغام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کلاری ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد